اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں اپنا ہیر آئل بنائی تھی کرام کیا ہیر آئل تو میں نے سوچا اپنی فرنڈز این فیملی کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں ہیر آئل کی اور میرے ہیر آئل کو بہت اچھا آپ لوگوں نے ریسپانس دیا بہت پسند کیا کسٹمرز فیڈ بیک بہت اچھا دے رہے ہیں اور میں خود بھی یوز کر رہی ہوں اور بہت اچھا ریسپانس ملائے سب کئی محبتوں کا بہت بہت شکریہ تو آئے شروع کرتے ہیں اپنا آج کی ڈی آئی وائی ریسپی تینک یو پور وچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی میں جو جو ہرز موجود ہیں وہ سب میں یہاں آپ کو شو بھی کراؤں گی اور آپ دیکھیں کہ میں کس طرح سے ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ہیر کیر آئل بناؤں گی ٹھیک ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے روز میری کڑی پتہ ہیبسکس کے پھول اور میتھی دانا آپ کو شامل کرنا ہے اس کے اندر آپ کو اس کے اندر شامل کرنا ہے السی کا بیج اور ساتھ میں کلونجی ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو لے کے اچھے سے صاف کر لینا ہے آپ نے کڑی پتہ روز میری اور ہیبسکس کے پھولوں کو اچھے سے واش کر کے سکا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تاکہ ان میں کوئی پانی نہ رہے یہ ہیبسکس کے سٹک ہے اور یہ ہیبسکس کے پھول ہیں جو میں آپ کو شو کر آ رہی ہوں یہاں پہ روزمیری کی لیوز ہم نے لیا اور یہ کڑی پتہ ہے جو کہ بالوں کی افضائش کے لیے بہت ضروری ہے یہاں پہ ہم لوگ آئل لیں گے جو کہ میسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل ہے اس میں ہم ناریل کا تیل شامل کر رہے ہیں کوکونٹ آئل پھر میں نے ان سب ہرپس کو یکے بعد دیگریز شامل کر لیا دیکھیں اچھے سسکو شامل کیا اور آئل کی میں نے جو ہیٹ ہے وہ کم رکھی ہے لو ہیٹ پہ میں ان کو بوائل کر رہی ہوں آہستہ آہستہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے آپ نے سپیڈ سے یا آپ نے فل ہیٹ پہ اس کو نہیں بوائل کرنا اور لکڑی کی چمچ سے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے جب یہ ہل جائے مکس ہو جائے پک جائے تو پھر اس کو تھنڈا کر کے اس طرح چھاند کے اپنے بوٹلز میں بھر لینا ہے ساف بوٹلز میں بھر لینا ہے میرے ہیئر آئل تو آپ کو پتہ ہے سیل کے لیے میں بناتی ہوں الحمدللہ کافی لوگ مجھ سے خریدتے ہیں بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں گھر کا بنا ہوا آئل ہے آپ کا آئل بہت اچھا ہے رسپانس بہت اچھا دے رہے ہیں مجھے لوگ کسٹمرز میرے اور میں ہر وقت ہر مہینے ایک دفعہ اپنا بیش تیار کرتی ہوں آئلز کا اور سیل ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے میرے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا لیکن کسٹمرز کی فیڈبیک سے مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا اور آپ بھی یہ آئل کی ریسپی میں نے آپ کو ایک ساتھ شیئر کی ہے ضرور ٹرائے کریں بنائیں اور یوز کریں دو گھنٹے کے لیے بالوں میں رہنے دیں اور پھر اچھے سے آپ کسی بھی شیمپو سے واش کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ آئلنگ کریں اور پھر اس کے بعد آپ اچھے سے شیمپو سے واش کریں تو ریزلٹس آپ کو دو ماہ میں ہی نظر آنے شروع جائیں گے تینکیو فور واشنگ